جی ابتدا ہے رب جلیل کے برابر کے ترام سے کریم خان آپ کے خدمت میں حاضر ہوں ناظرین آپ جانتے ہیں کہ زندگی کے تسلسل کو جاری رکھنے کے لیے بہت سارے سماجی کاموں کی ضرورت ہوتی ہے خاص کر اگر آپ دے کے تو تلسیمیاں ایک ایسا مرض ہے جن کے بچوں کو پندر دن بعد بیس دن بعد یا مہینے بعد بلڈ لگتا ہے اور آپ جانتے بھی ہیں کہ خون کی اشد ضرورت ہوتی ہے ان کو کیونکہ وہ خون خوشک ہوتا رہتا ہے اور اس کے بعد کنٹینیو یہ خون لگتا ہے اور خاص کر ہمارے اٹک میں تلسیمیاں کی بچوں کی تعداد بہت زیادہ ہے اور جو بلڈ دینے والے احباب ہیں ان کی تعداد بہت کم ہے اور ایسے میں پھر جو صحات کے ہمارے تحصیل ہیں وہاں سے بھی احباب آتے ہیں مریض آتے ہیں اور مختلف اسپطالوں میں ان کو خون کی ضرورت ہوتی ہے ہمارے اٹک شہر میں دو تنظیمیں ہیں تین تنظیمیں ہیں اس حوالے سے جو کام کر رہی ہیں اور بلڈ یعنی خون کی اتحاد جمع کر کے ان مریضوں تک پہنچاتی ہے تو ایسے میں الوسیلہ ٹرسٹ آپ کے اٹک کے نامگرامی ایک پلٹ فارم ہے جس کے جو نوجوان ہیں وہ خون کی اتحاد کیلئے کوشہ رہتے ہیں ہر وقت اور مختلف اسپطالوں میں جو مریض ان تک رسائی اثر کرتے ہیں وہ پھر مختلف احباب سے خون اکٹا کر کے وہاں تک پہنچاتے ہیں تو کل ایک کیمپ لگا جا رہا ہے الوسیلہ ٹرسٹ کے تاؤن سے کمیٹی چوک جو نہایت حاکی سٹیڈیم کے سامنے ہیں وہاں پہ ایک کیمپ لگا جا رہا ہے خون کی اتحاد جمع کرنے کے لیے جو صبح نو سے شامپان بجے تک جاری رہے گا تو میری درخواست ہے اٹک شہر کے تمام احباب سے کہ خون کے اس اتحاد کے کیمپ میں یعنی جو خون اکٹا کرنے کے لیے کیمپ لگا جا رہے ہیں اور یہ اگاہی کے لیے بھی ایک پیغام دینا چاہ رہے ہیں الوسیلہ والے تو آپ ان کے ساتھ تاؤن بھی کریں اور خاص کر میں سٹیڈنٹس کو بھی کہوں گا کالوج سکول کے سٹیڈنٹس وہ چھوٹی کے بعد تو وہ وہاں لازمی تشریف لائیں اور خاص کر باباب جنہوں نے ابھی تک خون اپنا نہیں دیا کبھی اتحاد نہیں کیا اور کبھی انہوں نے سمجھا ہی نہیں کہ جنب اس کی اہمیت کیا ہے تو برائن اربانی وہ کل صبح نو سے شام پان بجے یہ ٹائمنگ الوسیلہ ٹرسٹ کیمپ میں آپ وہاں جا کر اس کو بقاعدہ وہاں پر آپ اپنا خون اتیابی کر سکتے ہیں اور اس حوالے سے آگائی بھی حاصل کر سکتے ہیں اہم بات جو میں کہنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں اٹک شہر میں خون کا جو بلیڈ بینگ جو ہے اس کی کمی ہے ایک ہی ہمارے پاس بلیڈ بینگ ہے جس کا جو سیبل ہسپٹل ہمارے ہسپٹل میں ہے وہ نہ کافی ہے بڑتی آبادی کے لیے ایک بلیڈ بینگ بھی ہونا چاہیے میں آلا حکام جو میری آواز سن رہے ہیں ایم این اے ایم پی ایز یا خاص کر حکومت پنجاب سے میں گزارش کروں گا یہ فاک سے بھی کہ اٹک شہر اٹک شہر کے باسیوں کے لیے ایک بلیڈ بینگ ہونا چاہیے جہاں پہ تمام تر خون کے گروپ آویلیبل ہوں تاکہ جو مریض ہیں ان کے امرڈنسی بنیادوں پہ خون کے ذریعے خدمت ہو سکے اور قیمتی جانوں کو بچایا جا سکے تو یہ ایک اہام خدمت ہے اس حوالے سے جتنے بھی نوجوان خون کے اتیات کے لیے اٹک میں کہیں بھی کام کر رہے ہیں اس کا تعلق کہیں بھی ہو پنٹی ڈیویزن سے ہو کراچی لاہور کہیں بھی ہو ان کے ساتھ برپور تاؤن ہونا چاہیے یہ صدقے جاریہ ہے اور یہ ایک ایسا کام ہے کچھ نوجوان اس کام کو لے کے چل رہے ہیں تو ان کے ساتھ تاؤن کیجئے گا اپنے مذبان کریم خان کو دیجئے اجازت اللہ نگے پا